بلوامہ کا حملہ ہوا تھا انسیڈن ہوا تھا اس سے لے کر پھر اس کے بعد انڈیا کی سو کال سرڈیکل سٹرائک جس میں انہوں نے بکال ان کے انہوں نے پاکستان میں تین سو پچاس آدمی مارے جو کہ موقع پر جا کے پتہ لگا اور ڈی جی آئی ایس پی آر آسف فور صاحب کی پریس بریفنگ کے بعد معلوم ہوا کہ جنہیں انڈیا تین سو پچاس ٹرورسٹ بتا رہا تھا وہ در حقیقت چیند درخت تھے اور کچھ گھاس تھی اور کچھ زمین کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے جس پہ ہٹ کیا تھا اور وہ تین سو پچاس آدمی بنا کر اپنی پوری گورنمنٹ وہ جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے مودی سرکار انڈیا کے پورے چالیس پچاس کروڑ سو کروڑ جتنی بھی عوام ہیں ان کو پاگل بنا رہی تھے اور اس کے بعد پھر کچھ دن پہلے جو بہت بڑا انسیڈن ہوا وہاں سے انڈیا کے فائٹر جیٹ آئے جن میں پیش پیش ابی نندن تھا ونگ کمانڈر ابی نندن جس کے پلین کو کریش کیا پاکستانی ونگ کمانڈر جو تھے اسن راشد اور اس میں دو کریش ہوئے تھے ایک پاکستان کی حدود میں آزاد جمع کشمیر میں ہوا اور اس کا جو پائلٹ تھا ابی نندن تھا وہ دیفنیٹلی پاکستان کی حدود میں اس کا پلین کریش ہوا تو وہ بھی پاکستانی حدود میں آ کے نیچے گرہ جسے ایک آرمی نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور پکڑ لیا اسے ٹھیک ہے سیکنڈ جو تھا وہ مقبوضہ جمع کشمیر جو کی تاریٹری ہو جاتی ہے سیکنڈ سائیڈ بے جو انڈیا اپنا مان رہا ہے انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا گیا اس حدود میں گرہا ٹھیک ہے تو اس کی بات تو میں نہیں کر رہا میں بات صرف اس کی کر رہا ہوں کہ پاکستانی حدود میں گرہا ابی نندن ونگ کمانڈر ابی نندن تھا اس کو پکڑا گیا پھر جذبہ خرسگیلی کے طور پر عمران خان صاحب نے جو پرائیم نیسٹر پاکستان ہے اس کو رہا کر دیا گیا چند تین چار دن کے بعد آئی تھنکسو واپس کر دیا گیا واگا بارڈر کے ذریعے اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس تنی عزت سے کتنی شان کتنی اس کیا کہتے ہیں لائک انڈیا نے کتنی انڈیا گورمنٹ اور انڈیا جو یہ جو تھے انڈیا کی جو ادارے تھے انہوں نے آگے ریسیب کیا پاکستان سے ان کے ونگ کمانڈر ابی نندن کو اور اس کا کس طریقے سے والہانہ استقبال کیا گیا انڈیا میں واگا بارڈر پر ان کے حکام نے کیا وہ آپ سب کو بہتر معلوم ہے وہاں پہ جو سوری وہاں پہ جو ان کے بارڈر کے جو گیٹ پہ ان کے جو سپائی کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے سلام تو کیا سلوٹ بھی نہیں کیا حالانکہ یہ ونگ کمانڈر تھا اینیوے اس بات سے بھی انڈیا گورمنٹ کی بلکل پھٹی پڑی ہے ٹھیک ہے اس سے پتا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بلکل خوش نہیں ہے وہ کوئی ادھر کارنامہ کر کے نہیں گیا بلکہ پکڑا گیا تھا چوروں کی طرح آیا تھا اسے پکڑ لیا گیا یعنی کہ دھر لیا گیا اور جب اسے پکڑا گیا تو وہاں پر جو انڈین میڈیا تھا انڈین جو ان کے فلم ایکٹر ایکٹرس بغیرہ تھے جو ان کی سیلیبیٹیز تھیں انہوں نے ٹوئٹ کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنے پیغام بھیجنے شروع کر دیئے کہ ہمارے اس کو ونگ کمانڈر کو واپس کر دیں واپس کر دیں کائنڈلی واپس کر دیں پلیز واپس کر دیں اور جب واپس کر دیا گیا اس کے بعد ان کے جو لہجہ وہ چینج ہو گیا انہوں نے اس کو غازی کہنا شروع کر دیا ان کے نام وینندن کے نام کی جھنڈے گار نے شروع کر دیا یہ ملک کا جانباز سپائی ہے یہ دشمن ملک میں جا کے وہاں سے یہ خیر خرید سے واپس آ گیا اینیوے ٹھیک ہے وہ تو گھر بعد میں پتا چلا کہ ابی نندن کو انہوں نے فارغ کر دیا اور اس میں باقاعدہ اس میں ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ اس کی بہت سیرے ٹیسٹ کروائے گئے انہیں یہ ڈیر تھا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی یا کس میں اور کسی جو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی جو یا دوسری جو سیکیورٹی کے جو ہیں ادارے انہوں نے اس میں کوئی چیز تو نہیں لگا دی گئی یا کوئی اس نے ادھر جا کے باتیں تو نہیں بتائیں تو اس کے مختلف ٹیسٹ کرنے شروع کر دیا گیا میڈیکل ٹیسٹ کرنے شروع کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی تک پھر اس کی جو فیملی والے تھے ان کو بھی صرف ایک یا دو بار صرف ملنے دیا گیا اس کے بعد نے اچھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اچھا اس کے بعد دو تین دن پہلے میں سن رہا تھا سن کیا رہا تھا دیکھا بھی ہے بلکہ میڈیا نے وہ ویڈیو بھی کلپ بھی چلا ہے جہاں پہ انڈین جو آپ دوست تھی وہ پاکستان کی حدود میں انٹر ہوئی جسے پاکستانی جو بیریہ انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑا کیا اس کو ٹریس کیا اور اس کو وارننگ دی کہ آپ کی یہ حدود نہیں ہے آپ حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں مربانی کر کے تو وہ واپس چلے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس سارے معاملے میں گورنمنٹ جو تھی مودی سرکار نے اس نے جسٹ اپنی سیٹ بچانے کے لیے کیا الیکشن آ رہے ہیں اس نے اپنے الیکشن میں کامیابی کے لیے تاکہ مجھے عوام کی ہمدردی ملے وہاں پہ جو سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا ساری میری تعریف کرے ٹھیک ہے اس نے مختلف جگہ پہ اپنی نام کے بینر لگایا ہے جس میں اس نے لڑا کا تیارے ایر جیٹ جو ہے بیچ میں بوسٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کی اس وجہ سے اس کو اگلے چناؤں میں یعنی اگلا جو الیکشن ہے اس کو جتوا دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عوام پاکستانی ساری انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کو ہوش کے ناکل لینے چاہیے میں آج ایک وہ جو کچھ دن پہلے ٹیکنیکل گوری جی یوٹیوب میں ایک یوٹیوبر ہے انڈین اس نے اپنا گیٹا ابھی نندن والا بنایا بتا تھا لوگ بات کر رہے تھے کہ وہاں وہاں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں میں اس کے ویڈیو کی نیچے جو کومنٹس آ رہے تھے میں اسے دیکھ کہ اتنا حیران ہوا کہ وہاں کی امریکہ نے اسے ورننگ دے دیا ہے یو این نے انڈیا کو ورننگ دے دیا ہے ٹرکی اس کے ساتھ نہیں ہے روس اس کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایون پاکستان کے تو ظاہرے وہ آرریڈی خلاف ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کو پوری دنیا میں اس کی چھترول بھی ہو رہی ہے میں یوٹیوب میں ایک پاکستانی لڑکی کے بھی ویڈیو دیکھا تھا جس نے بہت بار تین چار بیڈیوز اپلوڈ کی جس میں اس نے صحیح طرح سے دھویا ہے انڈین میڈیا کو انڈین میڈیا میں کوئی لڑکی اینکر تھی اپنا پروگرام کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے توبہ 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 کے وہ کچھ ایکشن کر رہی تھی تو اس نے دھویا ہے بہت سارے لوگ حسبے توفیق حسبے ذائقہ انہیں دھو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی انڈیا کی جو عوام میں وہ اتنی وہ کہتے ہیں ایک تو جاہل ہوتا ہے انپڑ جاہل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل انڈیا کی عوام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں انہیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ابی نندن کے واپس جانے کو وہ بھی اپنی بہادری سمجھ رہے ہیں وہ سٹیٹس کی میں نے بات کی تو وہاں پہ لکھا وضا کمرٹس میں کہ ابی نندن کو انہوں نے واپس کرنا ہی تھا یعنی کہ پاکستانیوں نے پاکستانی گورنمنٹ نے رینک مالا ابھی نندن کو واپس ہر شورت کرنا تھا کیوں پاکستانی عوام سوری پاکستانی گورنمنٹ کی پھٹی پڑی تھی میں یہ میرا ایک میرا اپنا یہ چینل ہے یہ بہت سارے فیملیز بھی دیکھتی ہیں ہر طبقہ فکر سے لوگ دیکھتے ہیں میں اس میں کوئی ولگر زبان یا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے دوسری بات انہوں نے یہ لکھی تھی کہ وہ ڈر گئے تھے اگر وہ اس کو واپس نہ کرتے تو اگر وہ اس کو واپس نہ کرتے تو انہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑتا یعنی پاکستانیوں کو جنگ کا سامنا کرنا پڑتا سیکنڈ یہ کہ انہوں نے اور انڈیا کی جو آرمی ہے پاکستان کی آرمی سے دس گنا زیادہ آرمی ہے زیادہ بھی ہے اور طاقت میں بھی زیادہ ہے سب کچھ زیادہ ہے لیکن ان میں میں سمجھتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں ہر کسی کو معلوم ہے انڈیا آرمی بلکل بہت برے طریقے سے پٹ چکی ہے انڈیا گورنمنٹ برے طریقے سے پٹ چکی ہے ٹھیک ہے انڈیا نوام جو ہے پڑھے لکھے جائے لیں انہیں ہوش کے نقل لینے چاہیے وہ بار بار ایسی غلط واہیات بےہودہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں جس میں وہ ایک اپنا کرکٹر بتا رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم انڈیا ایسے ہیں ہم یہ جو انڈیا ہوتے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے جو گائے کا موت پینے والے ہیں وہ کسی پہ حکمرانی نہیں کر سکتے وہاں کے فوجیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پاکستانی آرمی کا کچھ بھی اکھاڑ سکیں ٹھیک ہے اور ایک جتنا سارا واقعہ ہوا اس واقعے سے آپ سب کو پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ 1947 سے لے کر 2019 9 مارچ 2019 بروز ہفتہ اب تک پاکستان کی گورنمنٹ میں بہت ساری پارٹیز بہت سی پلیٹیکل پارٹیز ہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اندرونی جو ان کی مخالفت تھی اس کو بھلا کر جب پاکستان کی عزت و سلامتی کی بات آئی سارے متحد ہو گئے تھے ایک ہو گئے تھے ٹھیک ہے لیکن آج 1947 سے لے کر آج 9 مارچ 2019 کو انڈیا میں کیا ہوا انڈیا میں ہر پارٹی مودی سرکار کے خلاف ہو گئے بی جے پی کے خلاف ہو گئے یعنی آج ہمارا ملک متحد ہے ہماری قوم متحد ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز متحد ہیں اپنے اندرونی مخالفت جو ان کی ہے اس کو بالائے تاکھ رکھ کر یعنی متحد ہے سیم اسی ٹائم آپ انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ مودی نے سب کو ڈبو دیا ہے خود تو ڈوبے سنم تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے خود تو ڈوبے ڈوبے جناب اور باقی سب کو بھی لے کے ڈوب گئے اور اسے پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا میں کوئی یونٹی نہیں ہے جبکہ اس موقع پر پاکستان میں یونٹی ہے اتحاد ہے تنظیم ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آپ کو میسی دینا چاہ رہا تھا آپ کو پہنچ چکا ہوگا ٹھیک ہے اور میں اپنے انڈیا جو میرے ویورز ہیں جو میرے سبسکرائبز ہیں میں ان کو ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکل کے ہوش کے ناخن لو ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنا مفاد نکالنے کے لئے نیچے جو عام جنتہ عام عوام ہوتی ہے اس کو استعمال کرتی ہے جب وہ جیت جاتے ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ اسی جنتہ اسی عوام کو بھولیاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھولنے کے بعد اس پہ ایسے ایسے مظالم ڈھا دیتے ہیں یعنی اس طریقے سے سرجیکل سٹرائے اور پوری دنیا میں بدنامی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ مربانی کر کے کانڈلی ہوش کی ناکھن لیں سوچیں سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کو کون آپ اپنے مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں اللہ آپ کا ہم یوں ناصر ہو اسلام علیکم